شیئر کروں گے ایک سلات کی ریسپی بہت ہی ہلڈی ہوتی ہے بہت ہی فیلنگ ہوتی ہے چلیے شروع کرتے ہیں برانا یہاں ہم نے لینا ہے پنیر قریباً دو سو گرام اسیزننگ کریں گے نمک سے ہلڈی سے تھوڑی سا کالا نمک ڈالیں گے تھوڑی سی کالی مرش ڈالیں گے بہت زیادہ مسالہ ہم بلکل نہیں ڈالا ہے اس میں آپ ٹیسٹ کینسہ ڈال سکتے ہیں تھوڑا ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ تھوڑا ہم ڈالیں گے آلیو آئل اور اس کو ہم مکس کر دیں گے مسالوں کے سنگ میں پیسی کھانا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا لارمیش کا پاورڈر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اسے اچھے سے مساز دے دیں گے جسے مسالے اچھے سے مل جائے اور اس کو الٹ پیٹ کر کے ہم کریں گے کوشش کی چاہو طرف سے کوٹنگ ایک آ جائے پنیر کے اندر میں اس طرح سے اب لیں گے ہم توڑا اس پہ تھوڑا بیٹر ڈال سکتے ہیں یہ بالکل آپشنل ہے چاہے تو آپ یہاں پہ آلیو آل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پنیر کو ڈال کے ہم دون ترین طرف سے ہم اچھے سے سیکھ لیں گے الٹ پیٹ کر کے پنیر کا ہمیں بہت ہاتھ نہیں سیکھنا ہے ہلکا سا ٹوسی کرنا ہے اسے اس میں مسالوں کا جو فلیور ہے بالکل وہ سما جائے اور بہت ہی اچھا ٹیز دے ایک بس ایک جائے اس کو ہم نکال لیں گے الگ ہم پیالے میں اب لیں گے ہم یہاں پہ گازر کو گازر کو اس طرح سے سٹرپس نکال لیں گے آپ چاہے تو چھوڑے بھی کٹ سکتے ہیں بہت اس طرح سے ایک اچھا ایک فلیور آتا ہے اور بہت ہی الگ لگتا ہے اس طرح سے ریبن آپ کٹ لیں اب ایک بول میں ہم ریبن کو ایڈ کر دیں گے یہاں ہم نے شملا مش لیا ہے اسے بھی ہم سٹرپس میں کٹ رہے ہیں لمبے لمبے اس طرح سے اب یہاں پہ لیا ہے لیٹس لیف آپ کو ہوئی بھی لیف لے سکتے ہیں اپنی صلاح کے لئے یہاں ہم لیں گے ایک پنیر کا ٹکڑا اسے بھی ہم لمبے لمبے میں کٹ لیں گے یہ چھوڑے ٹکڑے بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو بھی ایڈ کر دیں گے تو پیاج ہم سلائس کیاو ایڈ کریں گے تو اچھے ہی ٹیمیٹر ایڈ کریں گے یہاں ڈالیں گے تو اچھاٹ مسالہ تو اچھا کارا نمک تو اس ڈالیں گے کالی مرچی پاورڈر اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ پنیر مسالہ ہے تو ہم پہلے ویجٹیبلز کو ڈال کے مکس کر لیں گے جس سے ویجٹیل میں فلیور ایک اچھا آ جائے اور اس میں ڈالیں گے تو اچھا ہم آلیو آئل اسے بہت ہی اچھا ایک ٹیس چاہے گا اب ڈالیں گے تو اچھا ہانی آپ چاہے تو ہنی کو آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں تو ہلکا سا مٹھاس کے لئے آپ ہنی کو آپ ضرور ڈالیں ایک بس ہے یہ چیز اچھے سے مکس ہو جائے یہاں ہم لیٹس لیف کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی ہم مکس کر دیں گے اور ہم ایڈ کریں گے پنیر کو جو ہم نے کٹ کیا تھا اسے بھی ڈال کے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اس کا ہمیں دھانک نہ ہے کہ ہمیں اوہر مکس بلکل نہیں کرنا ہے صحیح چیز اچھے سے مل جائے وہیں پہ ہمیں اسے چھوڑ دینا ہے اب اسے ہم ڈالیں گے کالا تل یہاں پہ اوپر سے گانش کرنے کے لئے آپ چاہے تو کوئی نٹس بھی ڈال سکتے ہیں اپنے مند پسند یہاں میں ڈال رہی ہوں پپکن سیڈ اور سن فلاور سیڈ آپ چاہے تو کوئی اور نٹس کا بھی استعمال کر سکتا ہے تو ہیل دی آپ کا صلاحات ریڈی ہے موسیقی